موسیقی کیا سستہ ہوگا کیا مہنگا کتنا ٹیکس بڑھے گا کتنا ریلیس ملے گا آئندہ مالی سال کا چودہ ہزار چھ سو ارب کا بجٹ آج پیچ کیا جائے گا بجٹ کا خسارہ تقریبا ساڑھے چھ ہزار ارب روپے سے زائد ہوگا وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم نو سو پچاس ارب روپے تجویز سبسیڈی کے لیے تیرہ سو ارب قرض اور سوت کی ادائیگی کے لیے سات ہزار تین سو ارب روپے رکھے جائیں گے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بیس فیصد اور پینشن میں پندرہ فیصد اضافے کا امکان بجٹ دستاویزات پارلمنٹ ہاؤس پہنچا دی گے آئندہ بجٹ میں ایف بی آر کا ٹیکس حدف 9200 ارب کی تجویز 700 ارب کے نئے ٹیکس لگانے کی تیاری امپورٹڈ گاڑیاں، موبائل فون، میک اپ کا سمان مہنگا ہوگا نون فائلر کے لیے میوچول فنڈز اور ریال انویسمنٹ ٹرسٹ سیز پیصد آئیت کرنے کی تجویز پراپٹی لیندین کرنے والے نون فائلر کے لیے ٹیکس کی شراط دھگنی ہوگی مشینری اور کمرشل رنچ پر بھی ویڈھولڈنگ ٹیکس آئیت ہوگا اگلے سال 12 ارب کی لاغت سے 250 منی سپورٹس کامپلیکس تعمیر کرنے کا فیصلہ وفاق اور صوبے 50-50 فیصد پنٹ سکرچ کریں گے پنجاب میں 60 اور خیبر پختونخواہ میں 34 منی سپورٹس کامپلیکس تعمیر کیے جائیں گے حکومت کا 1782 میگا وارڈ بجلی سسٹم میں شامل کرنے کا منصوبہ شمسی داوارائی سے 682، ہوا سے 100 اور پن بجلی سے 254 میگا وارڈ بجلی حاصل ہوگی دھرامدی کوئلے سے 660 میگا وارڈ بجلی ملے گی جون 2014 تک بجلی کی پیداوار کا حدف 43,318 میگا وارڈ مقرر وزیراعظم شہباز شریف کی زیر ستارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر میں ہوگا مالی سال 2023 بجلد دستاویزات کی منظوری دی جائے گی ای سی سی فیصلوں کی توسیق بھی کی جائے گی حکومت کے پاس چیلنجز تو بہت سارے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ اس دفعہ جو حکومت جو غریبہ آپ کو جو فیور دے سکے لیکن دیکھیں جو آل لیڈی ٹیکس پہ کر رہے ہیں تو اس پہ ہماری سجیشن یہ ہے کہ جو آل لیڈی ٹیکس پہ کر رہے ہیں ان پہ جو ریٹ کم کیا جائے اور جو بلکل بھی نہیں دیرے جس طرح ایگری کلچر اور دوسرے ریال اسٹیٹ اور دوسرے سیکٹرز ہیں اس کو تھوڑا سا ٹیکس نیٹ میں لائے جائے اور جو دیرے ان کو کم کیا جائے تاکہ جو بیلنس ہونے سے جو کاروبار بھی بہتر ہوگا حکومت کے بعد جو ریونی ہے ایکسپیکٹیڈ ٹارگیٹ ہے وہ بھی اچھی ہو جائے گا شرح سود کام اور ڈالر کو مستحقم کیا جائے کراچی سٹاک ایکسچینج کے سرمایہ کاروں کا مطالبہ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر کاشف انور کہتے ہیں امید ہے حکومت سندکاروں کو مراد دے گی ہمیں بہت سی توقعات ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو پروپوزلز دی ہیں وہ ایکانومی کو چلانے کے لیے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے ہیں وہ ڈاکومنٹیشن کے لیے ہیں ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے ہیں فسیلیٹیشن کے لیے ہیں اور وہ حکومت اس پر ضرور عمل کرے گی اور اگر کرے گی تو اور جو سب سے بڑی بات ہے ہم اس بات کو پوزیٹیو لیں کہ حکومت نے 9200 روپے کا ٹارگٹ ٹک ہے اور وہ تب ہی کمپلیٹ ہوگا جب انڈسٹری چلے گی جب یہاں پر ہم روزگار دیں گے جب یہاں پر انویسٹمنٹ آئے گی امید تو ہے کہ انشاءاللہ گورنمنٹ جو اچھا پیکج دے گی سرکاری ملازموں کے لیے بھی اور جو انا غریب طبعہ کے لیے بھی بجٹ کے لیے تو یہی کہوں گے کہ امید سے بیٹھیں میں کوئی اچھا ہی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے نہیں ہوگا تو پھر ہم سابسو کریں گے اور کیا کر سکتے ہیں مہنگائی کی سطح شہریوں نے بجٹ سے امیدیں بانگ لیں کہتے ہیں حکومت اچھا خود انوش کی قیمتوں میں کمی کے ٹھوس اقدامات کرے سندھ حکومت نئے مالی سال کا بجٹ کل پیش کرے گی سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے چار کھرب دس ارب روپے مختص کراچی کے لیے غیر ملکی انداد سے چلنے والے منصوبوں کے لیے سو ارب سے زائد رکھنے کی تجویز پاناوہ پیپرز میں شامل چار سو چھتیس افراد کے خلاف تحقیقات کی درخواست پر سمات ایک ماہ کے لیے ملتوی امیر جماعت اسلامی سراجلہ کہتے ہیں ہماری درخواست پر فوری کاروائی نہیں کی گئی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے سندھائی کورٹ کا میئر کراچی الیکشن کے لیے تمام منتخب نمائندوں کی شرکت یقینی بنانے کا حکم عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ پی ٹی آئی کے تمام گرفتار یو سی چیئرمنز کو بحفاظت سٹی کاؤنسل پہنچایا جائے فردوس شمیم نکوی، عمر دراز، سید امجد اور محمد مصفہ مختلف مقدمات میں گرفتار ہیں پاکستان کے خطرناک ترین دشمن کی اغوانستان میں پرسرار ہلاکت معصوم شہریوں کا قاتل سنو لغفاری عرف شہاب المہاجر کا نڑ میں مارا گیا حالاک دہشدگرڈ نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی صدابت انتہائی متوقع تھا دہشدگرڈ ایران، ازباکستان، پاکستان اور اغوانستان میں حملوں میں بھی شریک رہا میرا نام خرزن جنید ہے، میں لاہور کا رہنے والا ہوں نو مئی کو جب خانسہ کو گرفتار کیا گیا تو زمان پارک میں پہلے سے بنائے گئے منصوبے کے مطابق لور اور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنا تھا پی ٹی آئی لیٹرشیپ ڈاکٹر یاسمین راشد، اجاز چودری، حسان نیازی نے عوام کو مزید اکسایا سانے ہائے نو مئی کو ایک ماہ مکمل جناہ ہاؤس حملے میں ملوث ایک اور شرپسند کی شنا ارزم جنید پی ٹی آئی کا کارکود اور لاہور کا رہائشی ہے ارزم جنید نے اعترافی بیان میں بتایا نو مئی کو زمان پارک میں تیشدہ منصوبے کے مطابق حملہ کرنا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد، حسان نیازی اور اجاز چودری نے ہمیں اکسایا سانے ہائے نو مئی سے مطالق مردان سے اہم ویڈیو سامنے آگئی سابق وزیر آتف خان کا پولیٹیکل سیکیٹری شیر بہادر محمد شرپسندوں کو پنجاب رجمنٹ سینٹر لے کر گیا اور حملہ آوروں کی حوصلہ افضائی کرتا رہا شیر بہادر محمد حملہ آوروں کو کینٹ کے اندر جانے کی احکامات دیتا رہا موسیقی سب لوگ کہہ رہے ہیں یہ ایسا واقعہ ہونا نہیں چاہیے تھا میجر علی سلمان شہید کے والدین کا درد بھرا پیخام کہا یوم سیاہ سے اب تک گزرنے والا ایک مہینہ شہدہ کے گھرانے پر قہر بن کر ٹوٹا نو مئی کو جو واقعات ہوئے ان سے بہت تقریف پہنچی جنہوں نے ہمارے دلوں کو تھیس پہنچائی انہیں سزا ضرور ملنی چاہیے دکھ ہوا افسوس ہوا دیکھ کر جس بربریت کا یہاں پر مظاہرہ ہوا آگ لگائی گی اور خاص طور پر قائد اعظم محمد علی جنہ کی جو پرانی ان کی جو ویلیوبل چیزیں تھی ان کو جلایا گیا یونیورسٹی آف ساؤت ایشیا کے طلبہ اور اساتذہ کے وفت کا جنہ ہاؤس کا دورہ نو مئی کے پرتشدد واقعات اور اسکری تنصیبات پر حملوں کی مضمت کی تلبہ اور اساتذہ کا پاک فوج سے یک جہتی کا اظہار شرپسندوں کو عبرت کا نشان بنانے کا مطالبہ سیول سوسائٹی کا ریڈیو پاکستان پشاور کا دورہ امارت تباہ کرنے کی مضمت کہا سیاست ریاست سے جڑی ہے ریاست نہیں تو سیاست بھی نہیں آج جو یہاں آ کر میں نے ریڈیو پشاور کا حشر دیکھا ہے جو حال ہوا ہے اس کا وہ انتہائی افسوسناک ہے اور میں اس کا شدید الفاظ میں مضمت کرتی ہوں نو مئی کو پاکستان تحریک انصاف کی بلائیوں نے اس پتر کو نظریاتش کر دیا اسے یہ اسیمبل آف سٹنٹ ہماری لیے ایک موڈل بنائے گا تھا یہاں پھرکا گیا تھا جسے انہوں نے نظریاتش کر دیا